موسیقی السلام علیکم ناظرین ہم آپ کو ایک بار دوبارہ ویلکم کرتے ہیں آپ کے فیوریٹ اور انفرمیٹیف پروگرام جس کا نام ہے نیچرل ہیلپ ویڈ ڈاکٹر اپ ڈا سامن ای ہوپ ناظرین آپ لوگ ہمیشہ کی طرح خوش اور خیائیت سے ہیں اور دن پر دن اپنے نالج میں اپنے علم میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں اور تو اور نیچرل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں سی ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے انسان کے لیے کھانا کے ساتھ ساتھ ہوا اور پانی بھی بہت ضروری ہے اس کے طرح سے سمدہ ہیلنگ بھی انسان کے زندگی کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے سی ناظرین کیونکہ یہ آپ کی بودی کو ریفریش کرتی ہے ری ایکٹیف کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے تمام پرابلمز کو سالف کر سکتے ہیں اور نیچرل کے قریب ہو سکتے ہیں جہاں ناظرین اسے کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان موجود ہیں انہیں ہم والکم کریں گے پروفیسر ڈاکٹر ابت سامن اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم اسلام کیسے اچھی ہیں جی ڈاکٹر صاحب میں بہت اچھی ہوں خوش ہوں اور ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے کہ آپ جیسے اچھے سے پیارے سے ایک اچھے اینکر ملے ہمیں اور بہت سے نالج ہے ان کے پاس جل سائنسز کے بارے میں میرے بارے میں بہت کچھ چانتی ہیں ڈاکٹر صاحب ناظرین کو اتنے اچھے انفرمیشن ملتے ہیں اور اتنا لائک کرتے ہیں پروگرام کو آپ دیکھیں یوٹیوب پہ دیکھیں فیس بک پہ دیکھیں کہ جب یہ ایک گھنٹہ بعد اپلوڈ ہو جاتا ہے یوٹیوب پہ آ جاتا ہے اور پھر فیس بک پہ بھی آ جاتے ہیں وہاں دیکھیں کہ ایک چاند منٹ کے اندر اندر کتنے ویوز ملتے ہیں پورا ایک انٹی پروگرام ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دوں گیا ہماری کراچی کی جو سیمینار ہوا ماشاءاللہ سے بہت اچھا سیمینار ہوا ہیلنگ سیشنز ہوئے بہت سے لوگ وہاں پر آئے اور نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں نے اپنی اتنی کورنک پرابلم اتنی میجر مسائل کو ہیل کیا ہے ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحب سیکنڈ ہوں کے بہت ایکسپیرنٹ ایکسپیرنس اور ناظرین آج آپ لوگ ہمارے ساتھ لائف پرگرام میں اپنے ایکسپیرنس ضرور شیئر کریں گے اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ہمارا پرگرام دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں کہوں گے کہ آپ لوگ کو اگر کوئی بھی پرابلم ہے ٹیکلوجیکل ہیں فیزیکل ہیں نفسیاتی یہ آپ لوگوں کا اپنا پرگرام ہے تو آپ لوگ اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کریں اور آپ لوگ کے مسائل کا سلیوشن آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر پر سمت اور نیچر طریقے سے تو اس لیے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آج ہم نے پرگرام میں جساں پچکل کے پرگرام میں ہم نے سمدہ کے پر ڈسکس کیا تھا کافی لوگوں کا انفرمیشن ہم نے دی زیادہ سے زیادہ لیکن ٹائم ڈاکٹر صاحب کم ہوتا ہے پرگرام کا ہم اتنی زیادہ معلومات نہیں دے سکے تو انشاءاللہ آج دوبارہ میں نے ٹائم ڈاکٹر صاحب کم ہوتا ہے ناظرین آج ہم لوگ جو کراچی میں لوگ تھے انہوں نے ون ٹو فور لیول اٹین کی تو دیفینیٹلی وہ لوگ جاننا چاہیں گے ایڈوانس لیول کے بہر میں اور الحمدللہ اتنے اچھا ورکشاپ ہوا تھا اتنے اچھے ہیلنگ سیشن تھا کہ مجھے بڑا اچھا لگا اور بہت ایک خوشی مجھے محسوس ہوئی اور بہت ابھی تک میرے خوشی اور میرے اندر دل سے ایک بڑی خوشیاں پھیلتے ہیں ٹھوڑاکٹر صاحب لوگوں کے جو مسائل ہال ہو جاتے ہیں اس سے انہاری ملتے ہیں آپ کو یاد ہے ہم نے سٹڈی کو کلاس دے ہم نے لیے تھے کھیلنگ سیشن اور پھر ہم نے ان لوگوں کو منڈی کو بلایا تھا کیونکہ سنڈی کو میلا دل نبی تھا تو اس وجہ سے ہم نے ان کو بلایا تھے منڈی کو اور منڈی کو جب ان لوگوں نے وہ ایکسپریئنسز شیئر کیے تھے اور ڈاکٹر صاحب لوگ اتنے دور دور سے آئے تھے اندرونے سن سے آئے تھے وہاں پر لوگ موجود تھے ہیدر آباد سے لوگ موجود تھے اور ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ریزرٹ تھے ایک صاحب تھے جن کو تقریباً بیس سال سے مسئلہ تھا ان کے ریلیشنشپ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا ان کی میسیس کے اتنے پرابلم سی کہہ بتا رہے تھے کہ بیس سال ہو چکے تھے ان کی بیک بونڈ میں اتنا پینٹ تھا صرف میں نے تو ون ان ٹو لیولز سے ان کو ہیل کی تو جو بیس سال کا مواز ان کا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اللہ تعالی نے انہیں شفا دے سنے میں کہتا ہے ایسے دھرد ہو رہا تھا سنے میں اور پیچھے جیسا کہ وہ کہہ رہے تھی کہ یہاں جیسا کہ یہاں سے خنجر پیچھے نکلے ہوئے ایسا دھرد ہو رہا مگر وہ کہتا ہے وہ بلکل کیور ہو گئے پچھلے بیس سال سے تھا اور وہ پتہ ہی کیا بتا رہا تھا کہ فرس ٹائم فرس ٹائم میں بیوی اسے پیار کیے اور فرس ٹائم بیوی نہیں میری سے پیار کیا مگر صاحب وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم میں اپنی بیوی سے برداشت نہیں ہوتا بیوی مجھے برداشت نہیں کرتا غصہ بہت آتی اتنا غزت تھا غصہ بہت آتی تو وہ کہہ رہے فرس ٹائم ایسا ہوا اور آپ کو یاد ہے جو ایک شخص ہے جنہیں کافی عرصے سے میڈیسن استعمال کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو ٹھیک کیا اور اللہ تعالیٰ نے میڈیسن کو کہتا ہے بلکل ڈاکٹر نے جواب دیئے کہ میڈیسن کی بھی ضرورت نہیں اور دو دن تک کہہ تھے میں نے پھر میڈیسن یوز نہیں کی یوز نہیں کی بلکل الحمدلاللہ کا شکر ہے بڑے خوشی ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ایک لڑکی تھی جن کو سر میں دو سال سے درہ تھا کافی ان کی پین تھا کئی تھی پین کلر میں یوز کر رہی ہوں کافی ٹائم تھا اور مجھے خوف رہتا میں اکیلی کہیں پر بیٹھ نہیں سکتی ہر چیز سے مجھے خوف نماز پڑتی مجھے خوف آ جاتا آنکھیں بند کرتی اس سے مجھے خوف آ جاتا لیکن الحمدلاللہ میں نے کل سے نماز پر سکون پڑی ہے کمرے میں میں اکیلی رہی ہوں مجھے کوئی در نہیں لگا اور میں نے میڈیسن یوز نہیں کی تو میرے دو سال سے سر میں در تھا وہ بلکل ٹھیک ہو گیا الحمدلاللہ بلکل ٹھیک ہو گئی اتنے حیرت انگیز دکٹر صاحب ان کے ساتھ ان کے امی بھی تھی دوسری بہن بھی تھی ان کے بھی بڑے اچھی تجربات ماشاءاللہ کلاس میں موجود تھے بڑے اچھی تجربات تھے الحمدلاللہ ان کے بھی کرونک مسائل ٹھیک ہوئی تھے بلکل ساتھ ساتھ ایک شخص تھا ہے اگر آپ کو یاد ہیں جو بتا رہے تھے کہ مجھے نیند کا مسئلہ تقریباً کتنا عرصی سی اور الحمدلاللہ میں یہاں سے گئے اور اللہ نے مجھے ایسی پرسکون نیند سوئی اور کہتے ہیں رات کو میں بہت کم ٹائم میں سوئے ہوں بہت کم ٹائم لگا مگر اللہ نے مجھے ایسی سکون دیئے کیونکہ میں بالکل ہی فریش ہو گئی ہم ترہو تازہ ہو گئی اور اسی مجھے ترہو تازہ کی ملی اور لگ سب نیگٹیویٹی کے بھی بہت سٹوڈنٹ آئے وے تھے مہا پر جن کو بتا رہے تھے کہ ہم اس نے زیادہ نیگٹیو ہو چکے تھے لیکن ایسا لگا ہمیں ہیلنگ سیشنز اٹینڈ کر کے بلکل ہم ریفریش ہو چکے ہیں جس نے نیگٹیویٹی وہ دھول چکی ہے ہمارے میں سے جی بلکل 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 اسی کے ساتھ لگ سب آج ہم ایڈوانس لیول پر ایڈوانس لیول کریں گے انشاءاللہ میرا دیہان آپ کی طرف اتنا نہیں تک کیونکہ مجھے مچن نہیں کارٹا تھا ہاں پر حقیقت تو بتانا چاہیے بلکل ہم اپنے پرگرام میں سچ بدا تو آپ بتائیں کہ آپ کا سوال کیا تھا ہم آج لیول 5 سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ 1 to 4 منڈے تک ہو چکے تھے اب ناظرین جو ہیں ان میں سٹوڈنٹ ہیں جو کہ 5 to 8 لیول کریں گے انشاءاللہ فرائیڈے کو آپ لوگوں کی دوبارہ سے ہیلنگ سیشنز ہوں گے جیل سائنسیز انسٹیٹیوٹ میں تو اسی لیے آج ہم نے ٹاپک بھی ایڈوانس لیول پر رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں انفرمیشن مل سکے جو سب لیکچر میں بتایا گیا تھا لیکن مزید ہم انہیں بتائیں گے الگ الگ جو پارس اس کے بارے میں آج انفرمیشن دیکھیں پہلی لیولز کا اگر اتنی بینیفیٹس ہے جو کرونک مسائل جس سیکیور ہو سکتا ہے تو ایڈوانس لیول سے کیوں نہیں کرونک مسائل ٹھیک ہو سکتے بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو کہ ایڈوانس لیول سے ہوتی ہے اب اللہ نے کس لیول میں انسان کے کچھ بیماریوں کا شفاہ رکھا یہ شورٹی گیرینٹی نہیں ہوتے مگر یہ بالکل ایک زبردست طریقے سے ون ٹو فور سے اگر اتنی زیادہ پرابلم اللہ نے کیور کی ہے تو ایڈوانس لیول میں اور زیادہ اگر کچھ بہت سے کرونک بیجیز وہ ہو جاتے ہیں لگ صاحب بہت سے ایسے پرابلم ہیں کیونکہ کچھ سٹوڈنٹ کچھ زیادہ سٹوڈنٹ جو لہور راور پنڈی سے پیش لیوں انہوں نے اپنے ایکسپیرینس میں بتایا کہ ون ٹو فور لیول ہم نے اٹینڈ کیا ہے اور انہوں نے دل کے پرابلم دل کے وال بند ہو چکے تھے یہ آجاتا ہے ایک میجر مسئلہ لیکن نونوں نے رکھتا ون ٹو فور سے ہیل کیا اور دل کے وال بند ہوئے تھے اور وہ کھل گیا کھل گیا الحمدل اللہ کا شکر اللہ کا کرم کسی لیول میں اللہ تعالی نے شفا لکھی ہوئی یہ تو اللہ تعالی کو بتا ہم ذریعہ ہیں ہم اس لئے تو ورڈ موس پاورفل ہیلنگ سسٹم کہتے ہیں اور ہمیں فخر ہونا چاہیے اس پہ دنیا میں واحد ایک ہیلنگ سسٹم ہے جسی کہتے ہیں سمدہ ہیلنگ سسٹم اور یہ ورڈ موس پاورفل ہیلنگ سسٹم ہے اس لئے کہتے ہیں کہ فوراں اثر کرتے ہیں اسی وقت اثر کرتے ہیں ریزلٹ ملتے ہیں اور لوگ مطمئن ہوتے ہیں اور ہم سب میڈیسن نہیں آپ میڈیسن طریقے سہی کر میڈیسن نہیں بلکل الحمدللہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اب دیکھیں لوگ مختلف لوگوں کے مختلف رائے ہوتے مختلف سوچ ہوتے مختلف سوچ کے ساتھ لوگ بھی آتے ہماری کو اتنے اچھے ترقی دیتے اور اتنے اچھے ریزلٹ بن جاتا ہے بیماریوں کا ٹریٹمنٹ تو ہوتا ہے جو کہ محلک ہو جاتی ہیں بیماریاں محلک بیماریاں ان کا پرابلم ہم لیول فائف میں جا کے اپلائے کر سہی 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 انرڈی سینٹرز کی جو ایکٹیویشن ہے اس بارے میں تھوڑا سہی 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 ہماری بھوٹی ایک اپنا ایک انرڈی ہے طاقت ہے فورس ہے فیزیکل بھوٹی ایک انسان فیزیکل انسان الیکٹر میکنیٹک مشین ہے الیکٹر سٹی ہوتے ابھی میں سہی بند کرے تھے ایک دم ایسی کرنٹ لگا جیسا کہ بلی چنگارے نہیں ہوتے جیسے نکلیں تو جو کار میں ساتھ بیٹھے ہوئیتے لوگ انہوں نے بھی محسوس کیے بلکل یعنی انسان کے اندر ایک اتنے کرنٹ ہے اس طرح لوگوں کے ساتھ بہت سارے ہارے انسان میرے ساتھ بھی ہوتا ہے درواز سے ٹرچ ہو جائے کرنٹ پھیل ہو جاتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں سمجھ رہا تھا آپ میں کوئی کرنٹ نہیں ہر انسان میں ہوتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ کسی کو تھوڑا سے پتلے دیکھ تو ہم سمجھ دیکھ ان میں شاید سمارٹ دیکھ کہ ان میں ایسے کرنٹ کوئی چیز نہیں ہوتا ہے اور اللہ نے شف المخلوقات پیدا کیے ہے ان کے بھی جو ویوز ہیں ہماری کنیکشن کائنات کے ساتھ کس بیس پہ ہے تو یہ سمجھ نی چاہیے کہ ہم پورا فل ایک طاقت ہے پاور ہے شف المخلوقات اس بیس پہ ہے کہ ساملکوم ہلیو ساملکوم ہلیو 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 کار جی رکز جی ٹھیک ہے تو یہ ہماری یعنی ایک طرح کی انرجی سنتیج ہے جو بوڑی میں جو ہماری کائنات کے ساتھ ہماری کنیکشن ہے کنیکشن ہے ٹھیک ہے یہ کنیکشن ہمارے کائنات کے ساتھ کسی سپیس پہ ہے کہ ہمارے بوڑی سے پوری بوڑی میں ہماری انیجی سنٹرز ہے ہاتھوں میں ہے ہر کس میں اور وہ نظر نہیں آتے اب دین میں اسی لطائف کہتے ہیں ہمارے سوفیائی کرام جیسے کہتے ہیں لطائف یعنی لطائف کا مطلب ہے جو انیجی کی جو گولے نہیں ہوتے ہیں انیجی کی گولے جو ہوتے ہیں اب یوگا میں اسی چاکراز کہتے ہیں اور جل سائنسز میں اسی انیجی سنٹرز کہتے ہیں تو انیجی سنٹرز کوئی ایکٹیویشن کے لیے یعنی اس کی پاور کو اور بڑھانے کے لیے کچھ پاورز ہوتے ہیں جو خواب میں ہوتے ہیں چپی ہوتی ہیں اس کو جھگانے کے لیے اس کو ایکٹیویشن دینے کے لیے ہمیں میتھرز چاہیے اس طرح سمدہ ونٹو فور سے انسان کو اٹینمنٹ ملتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں اس طاقتوں کو اس فورس کو اور پھر اپلائی بھی کرتا ہے دوسروں پہ اسی وقت تو اللہ تعالیٰ ان کو ریزلٹ دیتے ہیں اور وہ زبردست کرونک سے کرونک پرابلمز ٹھیک ہو جاتے ہیں اب جب ہم جاتے ہیں کرونک سے کرونک پرابلمز کہاں سے کیور ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیول ففت میں تو ففت میں ہم کرتے ہیں چیزے جی اللہ علیہ السلام علیکم السلام علیکم اللہ علیکم السلام کون بات کر رہی ہے میں نیلم بات کر رہی ہوں جہلم سے جی نیلم کیسے آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ٹھیک تھا آپ اپنے کیسے جی ساب خیئے سے کیا کہنا چاہ رہی ہے نیلم میں پوچھنا چاہ رہی ہوں میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک انسان کا دل کا رشتہ ہوتا ہے کوئی روح کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی روح کا دوسری روح کے ساتھ ریلیشن بن گیا اور اس کی وجہ سے انسان سوٹے جاگتے اکتے بیٹھے بس وہ ایک بندے وہی نام وہی چیزہر ہر وقت وہی انسان دباڑنے ہیں اس کو ہم روحانی طرح کہیں گے اس کو کیا کہیں گے میں اس بات سے سمجھ مجھا ہوں ٹھیک ہے نیلم ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں درکتر دیکھیں انسان ایک بشر ہے ایک جان ہے لطلان فرماتے ہیں کہ آپ انسان کو میں نے ایک جان بنائے ایک بشر بنائے اگر ایک جان کو تکلیف ہوتا ہے تو دوسروں کے بھی ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک وجود بنایا اور دل سے دل کو راہ ہوتا ہے ذہن سے ذہن کو راہ ہوتا ہے روح وہی انسان اللہ نے پھونکے ہیں تو وہی چیز وہی ایلیمنٹس وہی میٹریل وہی چیز آپ کے روح میں جو ہے کسی دوسرا انسان کے بھی ہے وہی تماغ وہی ذہن جو آپ کی کوپڑی میں ہے وہ دوسرے انسان کی ہاں بھی ہیں وہی سکیلٹن وہی مسل وہی دو آنکھ ہے اور وہی ایک سر ہے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں وہی دوسرے انسان کا بھی ہے اسی طرح اندرون بھی ہم جڑی ہوئی ہے تو کبھی کبھی کچھ محبت کے بنا پہ روحانی تعلق کے بنا پہ روحانی تعلق بھی ایک محبتی ہے محبت اللہ سے ہے اس لئے تو ہمارے ان کے بندوں سے محبت ہوتے ہیں اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو بندوں سے بھی انسان محبت نہیں کر سکتے اگر بندے سے محبت نہیں ہے تو اللہ سے بھی محبت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ بندے سے محبت کریں گے اچھا کریں گے بندے کو ترجیہ دیں گے آپ ان کے ساتھ اچھی بیہیو کریں گے ان کی صحت کا خیال رکھیں گے اور اچھے سوچ رکھیں گے انس کی پوزیٹیو سوچ رکھیں گے تو اللہ تعالی یعنی اس کا مطلب ہے آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ ایک انسان کے لئے اچھا کر رہے ہیں ایک انسان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ محبت کریں اور اگر کوئی انسان کو آپ جھوٹ بول رہے ہیں انسان کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ سارا کچھ کر رہے ہیں اس طرح کے تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے ساتھ دھوکہ کریں یعنی اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کے اور اسے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور جب تک انسان آپ کو معاف نہ کرے اللہ آپ کو معاف نہ کرے جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کیے اگر اللہ آپ کو معاف نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے انسان سے معافی مانگو تو انسان کا تعلق روح سے جسم سے ہر چیز سے ہے اللہ علیہ السلام علیکم السلام علیکم السلام کون بات کر رہی ہیں انہم بات کر رہی ہیں جابل سینلی سے انہم کیا کہنا چاہ رہی ہیں میں اچھلی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر ساکر کہ سمدہ ہیلنگ میں کچھ ایسا قسم ہے کہ اگر کوئی بندہ ناراض ہو تو اس کو راضی کیا جائے بغیر تیت کیا رہے ہیں وہ مثلت انسان دور ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتاتے ہیں بلکل بتاتے ہیں اور ڈاکٹر ساہو اور کچھ پوچھنا ہے کوئی ناراض ہوگا بس ٹھیک ہے میں نے یہی پوچھتا ہے کیونکہ ایکچلی میرے خودہ ناراض ہے اور وہ ہے سعودیہ میں تو میں کال کرتی ہوں اٹین نہیں کرتے تو میں کہتی کہ ادب میں آپی ایسا لیول اٹین کروں یہ جبی 24 کو آپ کا سمینار ہے تو اس کے بعد کوئی ایسا ہے ہر سمدہ میں کہ میں ان کو راضی کر سکوں کیونکہ وہ دور ہے میں ان کو ٹپس نہیں کر سکتی ان سے بات نہیں کر سکتی تو کسی پاور کے ذریعے سعیے ٹھیک ہے بتاتے ہیں ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں بتاتے ہیں جی ٹھیک ہے اچھا بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے ہوتا ہے ساری مچھر آئیت ہے تو اس وجہ سے اچھا دیکھیں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے لوگ کس طریقے سے ان کی زندگی میں چینج آئے تھے الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ میری سے میری جو گھر والے ہیں بڑی اچھے سلوک کر رہے ہیں اور بہت اچھے ہیں اور چنکہ وہ اپنے سے پیار کرتے ہیں اپنے سلوک اچھا ہو گئے اس لئے ان لوگوں کے جو رویہ ہیں ان کے لئے بدل گئے سب سے پہلے ہم نے آپ کو بدل لینا ہے اور بدلنے کے لئے آپ کو پوزیٹیو پاور چاہیے طاقت چاہیے پوزیٹیو انیجی چاہیے تاکہ لوگ فیل کریں وہ پوزیٹیو بنیں آپ کے لئے اچھے بنیں اور آپ ان کے لئے اچھے بنیں اگر آپ میں خامیہ ہیں تو نمائیہ ہو جائے اگر ان میں بھی ہے تو آپ اس کو اگنور کریں اٹھ کے اچھایا نظر آتے سب سے زیادہ اور اور سمدہ یہ دونوں اگر آپ کلاسز اٹینڈ کر لیتی ہیں آنم تو آپ اپنے فادر کو پوزیٹیو میسیج بھی یہی سے بیٹھے بیٹھے انہیں سینڈ کر سکتی ہیں پوزیٹیو آپ انہیں ہیلنگ سینڈ کر سکتی ہیں ساتھ ساتھ جب آپ ایسیم ایس کی کلاس لے لیتی ہیں ایسیم 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 یومن میگنیٹی فورس کی تو اس میں آپ اپنے آپ راوال پنجی پی سی ہوتل میں ضرور تشریف لائیں بیسک جو سمدہ ہے اور ایسیم ایسیم آپ اٹین کریں انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کے اور بھی بہت سارے پرابلم سالف ہو جائیں گے سیدھا اب تب ہم اینرڈی سینٹر سے بات کر رہے تھے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ جو اینرڈی سینٹر سے ان کے ایکٹیویشن سے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں بڑی فوائد ہے اس کے انیرڈی سینٹر سے کیونکہ انیرڈی سینٹر سے ایکٹیویشن سے جو کرونک سے کرونک پرابلم میں اللہ تعالیٰ کیور کرتے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ کرونک پرابلم اس لئے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے کہ ہمارے انیرڈی سینٹر میں اس ہائے فریکوینسی پر ہمارے کنیکشن نیچر کے ساتھ ہوتے ہیں اور اسی روحانی طاقتوں کے ساتھ جس طرح ہاں سمدہ کے کلرز ہوتے ہیں لیول ون کا بھی کلر ہے ٹو کہ میں نے آپ کی کتاب سمدہ ہیلنگ انرڈی میں اس کو پڑھا تو اس میں مجھے بہت سے انفرمیشن ملی کہ سہار سمدہ لیولز کے کلرز ہوتے ہیں تو ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد ہم جانیں گے کہ انیرڈی سینٹرز کی جو کلرز ہیں ان کے کیا فوائد ہیں اور ہم ہمارے جو انرڈی سینٹرز ہمارے ایکٹیویشن ہو جاتے ہیں تو ان سے کون کون سے پرابلم سالپ ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہم ڈسکس کریں گے لیول سیمین اور لیول ایت کے بارے میں رہا جن کہیں مجھے جائے گا ہم میرے دن چھوٹے سے بریک کے بعد مجھے جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے سمدھا کے ایڈوانس لیول پر لیکن بریک میں ہمیں بہت ساری آگئی تھیں تو جنہوں نے ہمیں کال کی تھی ہمیں دوبارہ کال کریں تاکہ آپ لوگ کی مسائل ہیں دوسرے لوگ بھی سن سکیں اس لئے کے ساتھ درکس آپ جو ابھی ہماری مارشلہ سے ورکشاپ ہوئی تھی اس میں درکس آپ ایک ایکسپیرینس میں بتاؤں گے آپ کو کہ ایک لیڈی تھیں انہوں نے جو ہیں ریکی کیاوا تھا ریکی ماسٹر تھیں وہ اور انہوں نے جب 1 to 4 لیول اٹھین کیا ہے تو انہوں نے واضح طور پر ایک فرق کو فیل کیا کیونکہ پہلے جب وہ آئیں تھی تو ان کے مائن میں بہت سارے کوسٹن تھے کہ پتہ نہیں میں سیکھ رہی ہوں آیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن انہوں نے جب اپنا ایکسپیرینس بتایا ریکی سے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ 100% بلکل صحیح بلکل اچھا ایک ریکی ماسٹر نہیں تھی دو چار بیٹھے ہوئے تھے ریکی ماسٹر لیکن اس نے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ 100% میں 100% وہ مطمئن تھے کہ یہ ریکی سے 100% پاورفول ہے وہ پہلے فخر کرتے خوشی اس کی بات کے تھے کہ ہم نے الحمدللہ اتنی ترقی کیے ہم بھی کمزور نہیں ہیں ہم بھی بڑی پاور رکھتے ہیں اور ہم مسلم اور ہم پاکستانی اتنی کمزور نہیں ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہم بہت سارے یعنی فخر کرتے ان کے اندر ایک خوشی کی وہ جو لہرے دھوڑتے تھے وہ چھوٹی سے بچے بھی ہماری سٹوڈنٹ ہاں چھوٹی سے بچے آئے اور دوگ صاحب اتنی اچھے اپنے سٹیٹنلز بتایا کہ میں بہت اینجیٹک ہوں اور کمزور لگنے 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 رفتار اتنی اچھی ہو گئی بچے تھی میرے خواہ نو کے سال کے بچے اللہ نے اتنی اچھے ریزرٹ دی ان کو لکھنے پڑھنے کا رفتار لکھنے پڑھنے سی شوق بہت بڑھ جاتے سکول آنا جانا یعنی بڑی اچھے ہو جاتے اور ان کے بیہیویر میں بڑی اچھا ہی آ جاتے بہت اچھو ہی ساتھ ہم ساتھ ساتھ بتاتے رہیں بڑی پیج جتنی بھی انہی سینٹر ایکٹیویشن ہو جاتے ہیں ان کی کسی سب ان کے کلر وہ وہ سے امریکہ سے لوگ آئے تھے اس ورکش میں ان کا نام میں نہیں وہ بھی ماسٹر ہیں ماسٹر ہے الحمدللہ اس میں مگر انہوں پایا کہ یہ واقعی یہ ہنڈر پرسن پاورفول مجھے جو سب سے بڑی خوشی ملتے وہ اس بات کے ملتے کہ لوگ جو اس طرح خود کہتے ہیں اور آگر عزماتے ہیں خود کہتے کہ یہ ہنڈر پرسن رکی سے پاورفول ہے تو وہ مجھے پھر ایک اور طاقت ملتے ہیں ایک اور انیجی ملتے ایک اور پاور ملتے راک صاحب ان کا کہنا یہ تھا کہ میں ریکی سے ٹریٹمنٹ کیا اس سے مجھے جو بیماریاں میں ٹریٹمنٹ کرتے رہتی سلو مجھے سلو سلو کیونکہ سلو فریکوینسی پہ کام کری دیر سے مجھے ریزارٹ ملتا لیکن سندے کے دن میں ٹریٹمنٹ کیا بہت سے لوگوں مجھے 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 ریزارٹ ملے فورا ملے مجھے ریزارٹ بلکل ہمارے سلو سلو آج تھوڑا سا انہی سنٹر بار 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 بلکل سہی انہی سنٹر بوڈی کی جو لتائف بوڈی کے اندر چودہ ہے چودہ لتائف ہماری بوڈی میں موجود ہے چودہ اینجی سنٹر بوڈی میں موجود ہے چودہ چاکرہ بوڈی میں موجود ہے ایڈوانس ریسرچ کے مطابق چودہ اینجی سنٹر اور جو پرانا ریسرچ تھا وہ ساتھ اینجی سنٹر تھے ان کے کلرز بھی ہوتے مطلب الگ الگ کلرز ہوتے بلو کلر اور انج چاکر چاکر لیول سکس کے فور پارٹ ہوتے اس میں آجاتا ہے دیپ میتھ میتھ اوپ زیل میڈیٹیشن آجاتا آٹ آوٹ آف بوڈی ایکسپیرین سہ ہیلپ آف سپر نیچرل پاور دوستر تھوڑی سی ڈیٹیل دیجئے گا اس کے بات پر میں ساتھ ساتھ اپنے ایکسپیرین سہ ہیلپ آٹ 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 بوڈی سپیرین آٹ 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 السلام علیکم سوال یہ ہے کہ باڈی ایک جی جی بتائیں باڈی ایک ہوتے کافی تو اس کو کس طرح کر سکتے ہیں اور آپ سے کس طرح آپ کو کانٹیکٹ کریں ٹھیک ہے میں بتاتے ہیں ٹھیک ہے بتاتے ہیں ٹھیک ہے بتاتے ہیں پلیز بتاتے ہیں اسکرین پر نمبر چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ اسے نوٹ جاؤن کریں ٹھیک ہے ہمارے آواز تھوڑا سا لیٹ جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ سب لائن میں بھی کافی پرابلم ہو رہی ہیں شور ہو رہا ہے آواز بے سکتے ہیں جی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ possible ہے کہ ہم وہاں پر آ رہے ہیں اور اس 23rd جی لاہور میں آ رہے ہیں 23rd مارچ کو بلکل اور آپ لوگ وہاں پر 23rd کو ہے اور پنڈی میں 25 فیبر وری کو ہے پنڈی اور لاہور کے ہیں وہ وہاں پر آ کے ہیلنگ سیشن سٹین کریں اپنی جو پیو آپ لوگ کے لیے پرابلم ہیں اس کے solution کے لیے اور سیکنڈ یہ آپ نے کہا کس طہا سے آپ کونٹیک کر سکتے ہیں تو سکرین پر تو نمبر آپ کے چل رہا ہے انسٹیٹیوٹ کا 0213544444567 یہ نمبر آپ نوٹ ڈاؤن کریں پروگرام کی ٹائمنگ کے علاوہ آپ کسی بھی ٹائم پر صبح 10 بجے سے 5 بجے تک وہاں پر کال کر کے وہاں سارے پروسیجور وغیرہ اور انفرمیشن آپ لے سکتے ہیں جی ڈاگ صاحب اب ہم بات کرے تھے لیول سکس پہ بلکوہ لیول سکس پہ ہم بات کریں گے جی لیول سکس ایک بہترین لیول ہے جو ہماری روحانی طاقتوں کو بڑھاتے ہیں آج ہم بات کر پائیں گے کون بہت سارے آنے جی بالکوہ سلام علیکم سلام کون بات کر رہے ہیں مذہر بات کر رہا ہوں جی مذہر بات کر رہا ہوں مذہر بات کر رہا ہوں جی مذہر بات کر رہا ہوں میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے کوئی پانچے ساروں سے بڑا علاج میں نے کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو آمتوں کی کوئی بیماری ہے ریٹیبل باول سینڈروم آچھا آچھا کوزیل سائنس میں اگر کوئی اس کے علاج ہو تو ہم دا ہیلنگینے جی کو ٹرائی کریں انشاءاللہ ضرور پینڈی میں آ جائے پی سی اوٹل میں ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے ٹوینٹی پینڈی میں ٹوینٹی فائی فروری کو ٹوینٹی فروری کو آپ تشریف لیں انشاءاللہ آپ ضرور آئیں جائیں یہ نیچرل طریقہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نے ٹرائی کرنے میں کوئی عرض نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ضرور آ جائیں اور کیسے دفاہر ڈاکٹر صاحب ان کو سٹرمک کا پروبلم ہے اور سمدہ ہیلنگ سے کراچی میں لاہور میں پینڈی میں آؤٹ اوف کنٹری کے اتنے زیادہ پیشنٹ آئے ہیں جن کو سٹرمک پروبلم رہے ہیں اور الحمدللہ سب کو ریزلٹ ہے تو آپ کو میں یہی ایڈوائز کروں گے کہ آپ بلکل دیر نہ کریں ٹوینٹی فائی فروری کو ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں راول پینڈی میں آپ ضرور جائیں وہاں پر اٹین کریں انشاءاللہ آپ کو جو سٹرمک پروبلم ہیں بہت کیور بھی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ خود اس ایبل بھی ہو جائیں گے کہ اپنا تو آپ ٹریٹمنٹ کر رہے کر رہے ہیں اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو جو ایڈ گیڈ کے لوگ ہیں ان کو کوئی پروبلم ہے انشاءاللہ آپ ان کی بھی ٹریٹمنٹ کر سکیں گے انشاءاللہ جی لیول سکس ایک بہترین لیول ہے جو ہمارے روحانی طاقتوں میں بڑھاتا ہے میڈیٹیشن ہے زی ایم ڈی ایم جیل میتھل آف ٹرک میڈیٹیشن ہے اس میں اور ساتھ ہیلپ آس سپرنیسل پاورس جو محسوس کرتے ہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں پاورس کو کنیکشن اور بہتر بیسٹ کیسی بنائیں تاکہ وہ ہمارے اچھائیوں کو دیکھیں اور ہم ان کے اچھائیوں کو دیکھیں تاکہ ہم اسے پہ بات کریں اور ہم آگے بڑے ایک کامیابیوں کو حاصل کریں تو اس وجہ سے یہ جو ہے سب سے اہم ترین پارٹ ہے ہیلپ آس سپرنیسل پاورس میڈیٹیشن بھی مراقبہ جو ہے سب سے اہم ترین پارٹ ہے اور اور پارٹس میں جو اس کے آتے ہیں وہ ہے آؤٹ آف باڈی ایکسپیئنسز اپنے روح کو پرواز دیں بڑی سیکرٹ چیزیں ہیں لیکن آپ تو بہت زبرد ہیں آپ لیکن کہ اتنا مزہ آتا ہے انسان بلکل سمجھتا ہے نیچر کے ساتھ بلکل کنیکٹ ہیں اللہ تعالیٰ سے ہی کہ آپ نے رشتہ بنایا ہے بلکل سکون کی کیسے سکون ہے اور پھر دیکھیں اس کائنات میں بڑا مزہ آتا ہے ٹیول کرتے ہوئے فری جہاں دل جا رہا ہے جنل کو آپ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نام کا کر سکتے ہیں بلکل بڑے خوبصورت ہے بڑے خوبصورت ہے تو اسی طرح ہم آتے ہیں کہ فاسٹر ہیلنگ کی طرف اب کس طرح کی کس انسان کے لئے پوسیبل ہے کہ وہ یہاں بیٹھے بیٹھے یعنی ایک انسان جب تک ازمائے نے جب تک دیکھا نہیں وہ چیز کو فیل نہیں کیا اس کو سمجھ نہیں آتے ہیں ان کی ذہن سے وہ چیز بالاتر لگتے ہیں بہت زیادہ بالاتر لگتے ہیں ترحال کہ اشرف المخلوقات انسان کہ ہم اگر ایک دنیا کے ایک کنارے میں بیٹھے ہوئے دوسری کنارے کے ساتھ کیسے کنیکشن بنا دیں جسر وہ لیڈی کے سوال ہے نا کہ میں والد کے ساتھ ناراض ہے فون کرتی ہوں تو وہ آٹینڈ نہیں کرتے ہیں کس طرح پوسیبل ہے نا ہم کائنات کے ساتھ کیسے کنیکشن بنیں فاسٹر ہیلنگ صرف میرے تجربات اور آپ کی نہیں یہ لاکھوں لوگوں کی تجربات جو ہمارے سٹوڈنٹ ہے یہاں سے بیٹھے کیسی علاج ہوتے ہیں دوسری اور منٹو میں اور ڈاک صاحب اتنی حیرت ہوں گے اس طریقے سے اتنی کرونی کرونی پرابلم ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ میڈیکل کے پاس جا رہے ہیں وہ طریقہ اپنا رہے ہیں وہ طریقہ اپنا رہے ہیں اتنے خرجات کر رہے ہیں ان کے مسائل ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں اور بیٹھے بیٹھے دور سے آپ ٹویٹمنٹ کر رہے ہیں اللہ تعالی شفاہ دے رہے ہیں بلکل ڈاکٹر آپ ہم چلتے ہیں لیول سیون کی طرف لیول سیون کی طرف لیول سیون کی طرف لیول سکس کی کتنے پارٹس ہیں ہر ہر پارٹ کے ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی تھوڑی آپ کو ڈیفنیشن بتائیے کیونکہ ٹائمین پروگرام کی شورٹ ہوتی ہے ہم اتنی زیادہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ جب آپ لوگ کلاس میں آئیں گے تو چار سے پانچ گھنٹے کی جو کلاس ہوگی اس میں صرف اور صرف آپ ہوں گے ڈاکٹر صاحب ہوں گے آپ کی جتنے سوالات ہوں گے ڈاکٹر صاحب نے آپ کی جواب دینے ہیں آپ کو ڈیٹیل میں ہر چیز بتائیں گے ڈاکٹر صاحب ہم ہم بتائیں لیول سیون کی طرف لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس کریں السلام علیکم آپ کو آواز آرہی ہے جی بات کیجئے پلیز آپ پہلے ٹی وی کا وولیم کم کریں اور بات کر لیجے ٹی وی بند کریں میں اکراج سے بات کرنی ہوں آپ پلیس ٹی وی کا وولیم کم کریں پلیس جی جی سب سے بات کرنی ہے جی رقصہ موجود ہے بات کیجئے پلیس سب بہت زیادہ شور ہو رہے ہیں آپ پہلے ٹی وی کا وولیم کم کریں یا میوٹ کر کے آپ پہلے ٹھیک ہے جی رگ صاحب یہ ٹھوڑے ٹلائن میں بھی مسئلہ تھا اور انہوں نے ٹی وی کا وولیم بھی بہت زیادہ جی جی اچھا رگ صاحب ہم سیون پر آتے ہیں لیول سیون اس کے جو ہیں ایٹ پارٹس ہوتے ہیں لیول سیون کے اس میں ہم سائکک سرجری پر آتے ہیں اور ایسے پرابلم جو میڈیکل میں ڈائیگنوز ہو جاتے ہیں آپ پریشن ناظرین آپ لوگ سن رہے ہیں بغیر کسی آلات کے یوز کیے ہوئے آپ سمدہ ہیلنگ سسٹم کے ذریعے نیسٹرل طریقے سے آپریٹ کر سکتے ہیں جی رگ صاحب اور سائکک سرجری ہے اس پر ہم آج بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کے جو اس کے پانچ پارٹس ہیں اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے تو پہلے ہم اس پر آتے ہیں بہترین ایک طریقہ ہے کہ جو بھی روحانی طاقتیں ہیں ہمارے بوڈی میں تبدیلیاں لے آتے ہیں یہ سائنٹیفکل بھی ازمائیں ہیں آج کل اس پر ریسرچ ہوئی ہیں مشین کی طرح بھی ازمائیں ہیں کہ ایک روحانی شخصیت جو اگر کسی عبادت کی کیفیت میں ہے ان کی کیفیت کیا ہوتے ہیں اس کی بوڈی پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کی تمام بوڈی سسٹم پر کیا اثرات پڑتے ہیں اچھے اثرات ہوتے ہیں اور ایک انسان اگر غصی کی کیفیت میں ہے ایک انسان ایک گرائی کی کیفیت میں ہے اس کی بوڈی کتنے سسٹم کو نقصان ہوتے ہیں یہ دیکھا گئے تو پوزیٹیو انرجی ایسے کام کرتا ہے جیسا کہ اپریشن ہوں گے جس طرح کہ ہم نے سٹ اڈے کو کلاس لی ہے منڈے کو لوگ واپس آئیں وہ جو تجربات بتا رہے تھے وہ ایک حیران کن تجربات ہے جو کہ نہ تو سائنس میں ہے نہ کسی بھی چیز میں دنیا کے ہے جو ان کے وہ جو پرابلم اب یہ اپریشن ہوئی ہے کیا ہوا ان کو بات کیا ہوئے مسال کی طور پر کیسے ہوگئے تو وہی اپریشن کی طرح ہے جب ہم لیول سیون میں جاتے ہیں تو وہ بہت ایڈوانس ہو جاتے ہیں سلام پاور بڑھ جاتے ہیں تو اس سے اپریشن کہتے ہیں لوگوں نے یہ نام دیئے ہیں اور دقشاپ لیول سیون کی سمدہ سرجری نام دیئے ہیں لیول سیون سے دقشاپ آئیس کی بہت ایکسیلنٹ ایکسپیرینس آئے ہیں لوگوں کی دقشاپ آپ بیلیف کر رہے ہیں میں نے انسٹیٹیوٹ میں دیکھیں یہیں اتنے موٹی موٹی گلاسز رکھے ہیں اسٹورڈنٹ نے سیون ایٹ لیول کیا ہیں گھر گئے ہیں اس کو اپلائے کیا ہیں کچھ دن کے بعد وہ اپنے گلاسز لے آئے کہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہی ہمیں بلکہ کلیر نظر آ رہا ہے لیول سیون سے آپریشن کیا اس لانے سے درگ صاحب نوز کبھی کسی کا کوئی پرابلم تھا گریٹنگ میں تو ان کا انہوں نے آپریشن کیا لیول سیون اپلائے کیا ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے شفا دے گی کان کے کتنے پرابلمس آئے ہیں کان خراب ہیں اندر درگ صاحب وہ جاتا ہے پیپ وغیرہ جاتی ہے ڈیاغنوز ہو جاتا ہے آپریشن کرنا آپریشن سے دھرتے ہیں لوگ نہیں جاتے ہیں وہاں پر خون ریز ہو جائے گی اتنے خرچے ہو جائیں گی یہ ہو جائے گا وہ جائے گا لیکن لیول سیون سے انہوں نے آپریشن کیا ہے ماشاء اللہ سے ان کے بہت سے پرابلمس آئے ہیں الحمدلہ ٹھیک ہو گئی کدنی کے اتنے پرابلمس آئے ہیں درگ صاحب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں ماشاء اللہ آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیچرل طریقے سے آپ نے ہیل کیا ٹھیک ہو گیا لوگ صاحب پتھری ہوتی ہے پتھری کے لیے تو زیادہ سے باتیں آپریشن ہوتا ہے لیکن لیول سیون سے انہوں نے کیا ٹھیک ہو گیا الحمدلہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کون بات کر رہے ہیں جی میں سامت بڑھ بڑھ رہا ہوں نیویورک سے جی سامت بڑھ کیا کہنا چاہا رہے ہیں میں سامت بڑھ بڑھ کیا کہنا چاہا رہے ہیں یہ جو کچھ بتا رہے ہیں لوکل لوگ تو وہاں پہ فائدہ تھا لیتے ہیں لیکن جو یورپ میں یا نارت امریکہ میں رہتے ہیں تو وہ کیسے ہی اس سے فائدہ تھا ہے یہاں پہ آپ کا ایکسٹیوٹ یا بلانچ ہے بس حمد صاحب آپ کے اتھرو انشاءاللہ ہم اور بھی بہت ساری سٹوڈنٹس ہیں وہاں پر انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کانٹیکٹ میں رہیں خالدہ سے بات کریں تو ہم آکے انشاءاللہ وہاں پر بھی ابھی امریکہ میں ہمارے سٹوڈنٹس ورک کر رہے ہیں وہاں پر ضرور سیشنز دیں گے انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا ہر صورت میں میں آؤں گا ٹھیک ہے کیونکہ دیل بہت کرتا ہے کہ ہم بھی اس چیز سے فائدہ اٹھائیں لیکن ہمارے پاس کوئی اس کا اپائے نہیں آئے سوائے اس کے کہ پاکستان جائے تو وہ اتنا موقع نہیں ہے ضرور اٹھائیں گے اب انشاءاللہ وہاں سے لوگ آئے مجھ افسوس ہوا کہ میں وہاں پر جا کے کیوں نہ کروں تو وہاں سے لوگ آئے اس سٹوڈی کو بھی لوگ آئے ہوئے تھے کافی لوگ وہ پیچھلے ہمارے پروگرام میں جو تھا لاہور میں لوگ آئے ہوئے تھے اس سے پہلے پنڈی میں لوگ آئے ہوئے تھے ہر سیمنار میں کئی لوگ یوروپ امریکہ سے آتے ہیں یہ پیچھ ان کے ہمارے پاس یہاں ایکٹیوٹیز سیادہ ہے ٹائم نہیں ہے کہ ہم آ جائے مگر ہم اس کو ضرور تھوڑا سا کنٹرول کر کے ہم دھار صورت میں آگیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ سامن صاحب اور سامن صاحب میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ اٹینٹ کرنا چاہ رہے ہیں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو بلکل ڈاکٹرپ جو سامن نیو یورک آئیں گے وہاں پر آپ ان سے ملاقات کیجئے گا پرسنل ان سے آپ مل لیجئے گا لیکن اس سے پہلے بہت سے لوگ ہیں جو آٹ آف کنٹر سے ہیں مختلف ممالک سے ہیں اور وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ آن لائن کر سکتے ہیں ڈسٹنس لرننگ کے ذریعے پوسیبل ہے کہ آپ ڈاکٹرپ جو سامن کی دو تمام کورسز ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سکرین پر چل رہا ہے نمبر کو نوٹ جاؤن کریں ویب سائٹ آپ ضرور سرچ کریں فیس بک پر بھی ڈاکٹر ساپ کو آپ جائن کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ناظرین ٹائم ہوگے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ہم انشاءاللہ لیول سائیون کے پر مزید ڈسکس کریں گے اور لیول ایٹ بھی ابھی باقی ہے آپ کہیں مجھ جائیے گا ہمیں دن چھوٹے سے بریک کے بعد بریک سے پہلے بہت انفرومیٹیف اور مزے مزے کی بات ہی چل رہی تھی کیونکہ ہم آپ کو لیول کے بارے میں انفرومیشن دے رہے ہیں جس طرح آپ نے جان چکے ہیں کہ لیول سیون کے بہت سے پارٹ ہوتے ہیں اس میں آپ آپریشن کر سکتے ہیں فیکک سرجری ہے مزید ہم ان کے مزید پارٹ کے پر جائیں گے کہ اس کے کیا بینفرز ہے جیسے کہ دوکر صاحب اس میں آپ اپنے باڈی کے ٹمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اسی کے اندر آپ اپنی جہیں ہیلنگ پاور کو بھی کافی حد تک انٹریز کر سکتے ہیں ہاں لیول سیون میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ حیران کن ہوتے ہیں بہت سے ایسے سیکلٹس ہیں جو کلاس کے دوران سٹوڈنٹ کو یہ نمائیاں ہوتے ہیں سٹوڈنٹ کو محسوس ہوتے ہیں یعنی پوسیبلٹیز انسان جو اشرف المخلوقات ہے تو کچھ ایسے پاورز اللہ نے دیئے کچھ ایسے طاقت ہی دیئے جو اس کا تعلق کائنات کے ساتھ بہت سٹرونگ ہے بہت ڈیپ لی تعلق ہے یونیورس کے ساتھ رشتہ ہے ان کا تو اس رشتی میں پھر جب ایک رشتہ داری ہوتے ہیں تو ڈیپ لی تعلقات ہوتے ہیں آنا جانا ہوتے ہیں رشتہ داری کی بات ہو رہی تو باتی ہیں کہ ایک رشتہ انسان کا اس کائنات کے ساتھ بہت سٹرونگ ہے سمجھتے نہیں تو اس میں تقریباً آٹھ ایکسرسائزز ہیں جو ہر ایک کا اپنے اپنے پارٹس ہے اور وہ آٹھ جو انیجی سینٹرز ہیں اس کو جگاتے ہیں اور پھر وہ آٹھ انیجی سینٹرز ایسا کام کرتے ہیں جو انسان کے سوچ سے بالاتر ہو چیز ہوتی ہیں بلکل لگتا ہے میں اتنا سے کالے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کون بات کر رہی ہیں السلام علیکم میں پشاوہ سے بات کر رہی ہوں نام بتائیے گا اپنا میرا نام شازیہ ہے کیا کہنا چاہ رہی ہیں میرا ایک بیٹا ہے بان سابری اور ایک میری باندھی مہک سابری اور عمر سابری ہے یہ تین بچے بائے برگ سے ان کو یرکان ہے ان کی آنکھیں بھی پیلی ہیں اور ان کا کلر بھی ہی ہے گیا نا اوکی ٹھیک ہے تو کسی بھی ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو انہوں نے یہی بولا ہے کہ یہ لا علاج ہے اب وہ ان کی عمرے 20-20 سال کی ہو گئی ہیں دو بچوں کی اور ایک بچے کی دس سال ہے تو ان کو کوئی علاج نہیں ہے ان کو اس سے بہت پریشان رہتے ہیں شازیہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ پر پرگرام دیکھیں ٹھیک ہے میں آپ کو لائے جواب دیتی ہوں شازیہ میں نے آپ کو بتایا تھا پرگرام کے سٹارٹ میں ہی وہ پچھلے پرگرام میں بھی ہم اس بات پر ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو جینیٹک پرابلمز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا بائے برد جو بچے اس طرح کی ہوتے ہیں یا کوئی بھی شخصے اس کو بائے برد کوئی بھی پرابلم ہے سمدہ ہیلنگ سسٹم کے اندر ان پرابلمز کا ٹریٹمنٹ موجود ہے تو آپ بلکل ڈس ہارٹ نہ ہو مایوس نہ ہو اس کا سولیوشن آپ کو نیچرل طریقے سے مل جائے گا پشاور میں ہیں آپ تو لاہور ڈاور پنجی یا کراچی میں آپ تشریف لے آئیں ٹھیک ہے یہ کلاب ورکشوپ اچین کریں جس میں آپ کی جو جنہوں آپ نے ریلیشن بتائیں وہ مجھے یاد نہیں ہے تو انہیں بھی آپ ساتھ لے کر آئیں ان کی ہیلنگ کروائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ آپ بھروسہ رکھیں ضرور ٹھیک ہو جائیں گے ساتھی دوگ صاحب ہم آج چلتے ہیں لیول ایٹ کی تو ماشاءاللہ صاحب ان کے آپ نے بتا دیا اب ہم لیول ایٹ پہ چلتے ہیں کیونکہ ٹائمنگ پروگرام کے شورت ہے تو ہم ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے تو لیول ایٹ کے تھری پارٹس آ جاتے ہیں اس میں سکن کی جلدی امراض ہیں زبردس ٹریٹمنٹ ہیں کیونکہ دوگ صاحب لاہور کے ایک سٹوڈنٹ پیشنٹ تھیں سمدہ کے ایٹ لیول کرنے کے بعد انہوں نے حیرت انگیز طریقے سے اپنے اس پرابلم کو کیور کیا الحمدللہ جبکہ وہ کافی عرصے سے ٹریٹمنٹ کروا رہے تھیں لیکن انہوں نے وہ ٹریٹمنٹ کنچنیو رکھا لیکن سمدہ سے ہیل کرتی رہی ماشاءاللہ سے ان کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا بلکل بلکل ایکنی آ جاتا ہے جلد کے بہت سے امراض آ جاتا ہے بہت ہیلت انگیز قسم کے ریلٹ لوگوں کو ملے ہیں بہت سے پرابلمات اس میں ٹھیک ہوئے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ میں آ جاتا ہے ایناج دے کوئے ہوئے تھا السلام علیکم حالی السلام علیکم فالو موجود میں اپنے مرمز خالیز بہت کر رہے ہیں میرمز خالیز بات کر سی جی مرمز خالیز بات کر رہے ہیں اچھا تو وہ بات کر رہیم عدید سب ہے ہلو جی میرمز خالیز ڈاکٹر پر سمد موجود ہیں آپ بات کیجئے پلیز ڈاکٹر سامد جی بتائیں پلیز ڈاکٹر سامد بات کروں جی ڈاکٹر مجھے پہلے آٹھا یہ ہے کہ میں نے صورت رہا ہوں وہ نیگیٹیو ہے میں صورت پوریٹیو بھی صورت رہا ہوں تو وہ نیگیٹیو ہو جاتی ہے اس سے کیا ہوں بہت پریشان ہی ہوتا رہتے ہیں آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں کراچی سے بات کر رہی ہیں کراچی سے بات کر رہی ہیں آپ کو آنیا جواب دیتے ہیں شکریہ سامد آپ سب کی نیگیٹیو ہے نیگیٹیو نہیں ہے اللہ نہ کرے انسان ہے بڑے اچھی نیگیٹیو تھوڑٹ چلو تلاش تو کر رہی ہیں بلکل تلاش تلاش یعنی ہر انسان میں کوئی نو کوئی خامی ہوتے ہیں اور ہر انسان کو کوئی نو کوئی خامی خوبی ہر انسان میں ہوتے ہیں خوبی ہر انسان میں ہوتے ہیں تو اس لئے اچھائیاں جو ہوتے ہی ہیں وہ اسے کو پی فوکس رکھنے چاہیے سب سے پڑی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اظہار کرے اس چیز کے جون میں خامی ہیں تاکہ وہ حل بھی پیدا ہو جائیں جب انسان اندر چھپاتے ہیں تو اس کا حل پھر نہیں ملتے ہیں اور دوگ صاحب یہ کراچی سے ہیں تو آپ 24 مارچ کو کراچی میں ہیلنگ سیشنز ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کا نام میں بھول گئی ہوں یا سمجھ نہیں سکی تو بہت سے لوگ وہاں پر نیگیٹیو تھارٹس کے ساتھ آئیں تو ان کی مطلب نیگیٹیویٹی ان پر بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ بلیف کریں انہوں نے ہیلنگ سیشنز اٹیند کی ہیں ان کے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ بلکل واش ہو چکے ہیں اتنے پوزیٹیو ہو گئے اگلے دن سے ان میں پوزیٹیویٹی آگئی تو آپ بلکل بس ہارٹ مرد ہوں ٹھیک ہے آپ تشریف لائیں وہاں پر ہیلنگ سیشنز اٹیند کریں اور انشاءاللہ آپ پوزیٹیو ہو جائیں گے اسے کے ساتھ دوگ صاحب ہم بات کر رہی تھے لیول ایٹ کے پارٹ ون پر ہم نے بات کی جلدی امراض جتنے بھی ہوتے ہیں کرونک قسم کے ہوں ان کا ٹریٹمنٹ ہم کرنے لگتے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس میں انہیں ریزلٹ ملتے ہیں اس کا جس سیکنڈ پارٹ ہے ہم اس پہ تھوڑا سے دسکس کریں گے جس میں ویٹ اور ہائٹ کی پرابلم شامل ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ہاں وہ ہے تھری پارٹس ہے فرس پارٹس میں ہم جو جلدی امراض ہیں ہمارے جو سکن کے پرابلم سے اس پہ حل بتاتے ہیں تیسری پارٹس میں جو مٹاپا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں جو بہت ویٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں وزن بہت زیادہ ہوتے ہیں اور چھوتے میں کچھ مخصوصا امراض ہوتے ہیں لیڈیز کو اور جنس کو جو ہوتے ہیں اس پہ بات ہوتے ہیں تو یہ تمام اثر ہوتے ہیں بڑے زبردست ریزلٹ ملتے ہیں ان سے اور بہت خوبصورت ہوتے ہیں نوٹساب لیول ایج کا ایک 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 پیجنس میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہائٹ کے لحاظ سے پنڈی میں سٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے اپلائے کیا لیول ایٹ کا پارٹ سیکنڈ مطلب ایٹ لیول تک اپلائے کیا تو ماشیلر سے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا بہت سی امپروومنٹ ہمیں آنے لگ جاتی ہیں ہمارے پرابلم آٹومیٹکلی سالف ہوتے تھے ہم کچھ ایسے پرابلم سالف ہو جاتے ہیں لیکن ہم انہیں اگنور کرتے رہتے ہیں لیکن جو لوگ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی چھوٹی چھوٹی بات کو محسوس کرتے ہیں ہمیں یہ ایمپروومنٹ چاہیے یہ ایمپروومنٹ چاہیے درگ سالف ان دو بچوں کے اندر بائے برٹس ان کی ہائٹ چھوٹی تھی تو ان کی مدر نے کال کر کے آفیس میں انسٹریٹیوٹس میں بتایا ایکسپیرینس کی میرے بچوں کی ماشیاللہ سے ہائٹ جو ہیں ایمپرووم ہوئی ہے بڑی ہے ہائٹ اور درگ سالف اسی طرح سے جو ایک بچہ تھا جسے کو ویٹ کا پرابلم تھا بہت زیادہ ہیلڈی بچہ تھا تو جس کی وجہ سے درگ سالف وہ کلاس میں بیٹھتا تو اور بچوں کی نزبت بہت زیادہ بڑا بڑا لگتا ہے لیکن اس کی ایج اتنی نہیں تھی لیکن درگ سالف ماشیاللہ سے اس کی مدر نے ایٹ لیوال اٹینڈ کیے بچے کی ہیلنگ کی اس کو چیزیں وغیر انرجائز کر کے دیں بچے میں اتنی امپروومنٹ تھا ہے سپٹیمبر کو جو کراچی میں ہماری ورکشاپ ہوئی تھی اس میں وہ بچے آیا میں نہیں پہچان سکی میں ہم خالدوس بچے کو نہیں پہچان پا لیکن ان کی مدر نے بتایا کہ یہ وہی بچے ہے اس میں ایکسیلنٹ ریزارڈ الحمدلاللہ کا شکر ہے بلکل کیور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں سمدہ ہیلنگ سسٹم سمدہ ہیلنگ اینجی ایک بہت ہی ورڈ موس پاورفول ہیلنگ سسٹم ہے اور اسے آگے بڑھنے چاہیے ایڈوانس لیولز کرنے چاہیے انسان کو اور انشاءاللہ ہم پائیں گے بڑا سکس سکون اور یہ جو خاتن نے جو کیے تھے سوال کے مجھے اس طرح کی پرابلم میں نیگیٹیوٹی کا تو ہم انشاءاللہ اگلی پروگرانز میں پوزیٹیو انیجی پہ بات کریں گے کس طرح کننیکشن بنا سکتے ہیں انسان کا تعلق اور ڈیپلی پوزیٹیو پاور کے ساتھ اس کائنات میں کیسے ہو سکتا ہے سمدہ ہی لنگ کا بھی یہ ہوتے ہیں اور اسی طرح ایچ ایم ایس کا ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ڈاکٹر اب ٹائم ہمارا ان پر ہے تو آپ ہماری ناظرین کو ایک چھوٹا سا میسیج دے دیں کیونکہ ہم پورے گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں لیکن ان کو ویٹ ہوتا ہے آپ کی بہت پوزیٹیو میسیج جی ہم ایچ ایم ایس بھی بھی بات کریں گے انشاءاللہ ہیومن مینگنیٹک فورس پہ کہ کس طرح ہمارے مینگنیٹک پاور کام کرتے ہیں اور ہم کس طرح پوزیٹیوٹی کے ساتھ کنیکشن بنائیں جو آج وہ ہم نے بات کہے تھے بڑے اچھے پوزیٹیو انہجی یعنی پوزیٹیو پاور جسے سمدہ ہیلنگ سسٹم کہتے ہیں سمدہ ورلڈ موس پاورفول سسٹم کہتے ہیں اس کے لیولز کے ایڈوانس لیولز کے بارے میں ہم جان چکے ہیں بڑے اچھے بینیفٹس ہیں اس کے اور سوڈنٹ کو چاہیے امید ہے کہ وہ آگی بڑھیں آئیں اور دوسری لیول کریں اگر اس لیول کی اتنے بینیفٹس ہے یا اس سے تھوڑے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کم ہیں تو آپ ضرور آ جائیں جوائن کریں دوسری لیولز اسے کے ساتھ درکس آپ اور یہ کلاس کب ہوں کہ کمینگ فرائیڈی کو ہے کمینگ فرائیڈی کو ہے آپ لوگ تشیر پہلے سے آپ کروائیں انشاءاللہ آپ فرائیڈیو کو آجائے ڈائریکٹلی اور اسے کے ساتھ درکس آپ آٹھ لیول کرنے کے بعد 1-2-4 سے اور بیواز آپ لوگ نہیں جانا کہ سمدہ ہیلنگ سسٹم ریکی سے 99% سٹرونگر ابھی آپ کے صرف یہ ایکسپریئنس میں آیا لیکن جب آپ آٹھ لیول کر لیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی گرینڈ ماسٹر تک ریکی آپ فری کرتے ہیں اور آپ ادرز کو ریکی کے اٹیونمنٹ دے سکتے ہیں بہت امیزنگ بہت امیزنگ بہت ہی زبردست اسے کے ساتھ ناظرین ٹائم ہو گیا ہے ختم پرگرام کا یقیناً آج کا پرگرام آپ لوگ کو بہت پسند آیا ہوگا بہت سے انفرمیشن آپ کو ملی ہوگی ایڈوانس لیول کے اور کوئی اجازت دیجئے انشاءاللہ کل دوبارہ سیم ٹائم سیم چینل پر مراقات ہوگی اللہ اپنے